نمسکار سواغت ہے آپ کا گوڈ مورننگ کوبرا پوسٹ میں اور آپ کے ساتھ میں ہوں گورف سنگھ حاضرین آپ کے سامنے ایک بار پھر دیش کے بڑے اخبار اور ان کی بڑی سرکیوں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ایکسکلوزیو خبروں کے ساتھ تو آج بھی ہم آپ کو محض دس سے بارہ منٹ کے اندر دیش اور دنیا کا تمام حال بتائیں گے کہاں کیا ہوا اور کونسی خبر سرکی بنی یہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے اس چھوٹے سے بلٹین کے ذریعے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹائمز آف انڈیا کی خبر کی اب تک کی نوٹ بندی کے بعد کی بڑی خبر یہ ہے کہ ڈیپوزٹ آور روپیز فائف تھاوزنڈ ان اولڈ نوٹس اور بینکس ویل کوشن یوں سیز آر بی آئی جو آر بی آئی ہے یعنی کی ریزر بینک آف انڈیا ہے اس نے کل ایک نیا کانون بنا دیا نیا نئی گائیڈ لائنز جاری کر دی اور ان گائیڈ لائنز میں کہا گیا ہے کہ پانچ ہزار سے ادھیک پرانے نوٹ ایک بار میں جمع ہوں گے بس اور اس میں بھی آپ سے بینک کوشن کرے گا کہ آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا آر بی آئی نے نیم سخت کر دیئے ہیں پیسے جمع کرنے کو لے کر زیادہ راشی پر بینک ادھیکاری اس آپ سے پوچھتاچ کریں گے کند سرکار نے پانچ جاروں اور ایک ہزار روپے کے پرانے نوٹوں کو بینکوں میں جمع کرانے کے نیموں کو سخت کر دیا ہے سرکار نے سوموار کو کہا کہ لوگ تیس دسمبر تک پانچ ہزار سے زیادہ کی رقم ایک خاتے میں ایک ہی بار جمع کروا سکیں گے دیکھئے بڑی بات یہاں ہم آپ کو ایک ٹویٹ دکھانا چاہیں گے ویت منتری ارنجیٹلی کا جو کی بارہ نومبر کو ٹویٹ کیا گیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ارنجیٹلی نے کہا تھا کہ آپ ابھی پینک کریٹ مت کیجئے آپ کے پاس تیس دسمبر تک کا سمیہ ہے پرانے نوٹ بینکوں میں جمع کرنے کے لیے کیونکہ شروعاتی دنوں میں بینک میں کافی بھیڑ ہے ایسے میں آپ بھیڑ ختم ہونے کا انظار کریں اور آپ تیس دسمبر تک کبھی بھی پرانے نوٹ جمع کر آ سکتے ہیں لیکن کیا سرکار نے ڈیڈ لائن سے بارہ دن پہلے ہی ایک اور نیا عدیش پارت کر دیا اور کہہ دیا کہ اب آپ سے پرانے نوٹ نہیں لیے جائیں گے آپ ایک بار میں پرانے نوٹ پانچ آر سے زیادہ کہ اگر آپ کے پاس پرانے نوٹ ابھی بھی ہے تو آپ ایک خاتے میں محض ایک بار جمع کر آ سکتے ہیں اس میں بھی آپ سے پوچھتا چھو گی تو دیکھئے کس طرح سے روز ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک قانون بدلتا جا رہا ہے اور جنتہ پریشان ہوتی جا رہی ہے دہ ہندو کی خبر کروک کرتے ہیں سائرس مستری سٹیپز راؤنٹ ایس ڈریکٹر آف ٹاٹا گروپ فرمز ٹاٹا گروپ سے سائرس مستری کا پوری طرح سے اپنا آردہ ٹوٹ چکا ہے مستری نے ٹاٹا کی سبھی کمپنیوں سے استفعہ دے دیا ہے ٹاٹا سنس کے نسکاشت آدھیاکش سائرس مستری نے کل صبح کی سبھی کمپنیوں سے استفعہ دیتے ہوئے کہا کہ اب وہ یہ لڑائی عدالت میں لڑیں گے مستری اور ٹاٹا سمو کے بیچ دو مہینے سے جاری کورپریٹ وار کی بیچ پچھلے سفتہ 12 دسمبر تد اور 14 دسمبر کو ٹاٹا کنسلٹینسی سرویسز اور ٹاٹا ٹیلی سرویسز لیمیٹڈ کی وشیش آم بیٹھک میں سائرس مستری کو ان کمپنیوں کے ندیشک کے پت سے ہٹا دیا گیا تھا 20 دسمبر کو انڈین ہوسٹلز تفا 26 دسمبر تک ٹاٹا سٹیل ٹاٹا موٹرز ٹاٹا پاور اور ٹاٹا کیمیکلز کی بھی وشیش آم بیٹھکے بلائی گئی تھی جسن کا ایجنڈا مستری کو ندیشک اور ادھیکش کے پت سے ہٹانا تھا تو اب نادہ ٹوٹ چکا ہے کیونکہ مستری اور ٹاٹا گروپ دونوں الگ ہو چکے ہیں وہیں مستری نے کہا ہے کہ وہ لڑائی ضرور لڑیں گے لڑائی نہیں چھوڑی ہے صرف پد چھوڑے ہیں پدوں سے استفادی آئے لیکن کورٹ میں لڑائی لڑی جائے گی اپنے ادھیکار کو لے کر انڈین ایسپریس کی خبر ہے مسلم ڈونٹ ووٹ فور بی جے پی سنس وی آر پیٹرولٹک ایم پی بی جے پی کے سانسد پرویش ورمہ نے ایک ویوادت بیان دے دیا ہے اور کہا ہے کہ مسلم ہمیں ووٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہم دیش بھکت ہیں پوری بات آپ کو بتاتے ہیں 3 days after his comments in western Uttar Pradesh that muslims do not vote for BJP because it is petrotic party BJP MP پرویش ساہب سنگھ ورمہ says Monday that the community keeps a distance from the party and does not want to get associated with development سیٹرڈے کو ایک اور بیان دیا گیا ورمہ نے کہا کی باغ پت بھی نو نے جو ریلی کی اس میں کہا ہم کسی ووٹ بینک کی چنتہ نہیں کرتے مسلم کبھی نہ ہمیں ووٹ کیا ہے اور نہ کریں گے ایک سمپل سی بات ہے دیش میں ہر آتنک وادی مسلم ہی کیوں ہوتا ہے اور مسلم BJP کو ووٹ کیوں نہیں کرتا اس لیے کہ BJP ایک راست بھکت پارٹی ہے اس لیے مسلم اس کو ووٹ نہیں کرتا ہمیں کسی سمودائے کی چنتہ نہیں ہے ہم رام مندر بنا کر رہیں گے پرویش ورمائی صاحب سنگھ ورمہ کے جو پور بی جے پی نیتا تھے ورش نیتا تھے ان کے بیٹے اور اس طرح کا ویبادت بیان اور ایسے ٹائم پہ یہ بیان دیا گیا ہے جبکہ اب پانچ راجیوں میں چناؤ ہونے ہیں جس میں کی یو پی میں بھی چناؤ ہونے ہیں اور یو پی میں مسلموں کی بھاری تعداد ہے آپ کو یہ بات بھی بتا دیں کس سے پہلے دوزہ ہزار چودہ کے لوگ سبہ چناؤں میں پی اے موڈی نے کہا تھا کہ مسلم ہماری طاقت ہیں ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اور سب کا وکاس کریں گے ایسے میں بی جے پی سانسط کے مو سے نکلے یہ شبد بھلا کس طرح کا میسیج دے رہے ہیں کی کیا پارٹی کی ویچار دھارا مسلموں کے اگنز رہے ہیں کیا پارٹی نے مسلموں سے ناتا توڑ لیا ہے یہ کس طرح کے شبد ہے اور ان پر اب تک پارٹی نے کوئی صفائی نہیں دی ہے خیر رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کا ہندوستان ٹائمز کی خبر ہے روپیز ٹیل لیک پینلٹی فور ڈمپنگ گاربیج اگر آپ نے کھلے میں کوڑا فیلایا تو آپ پر لگے گا دس ہزار روپے کا جرمانہ یہ بات دلی میں لاغو ہوگی کیونکہ پیپل ڈسپوزنگ آف گاربیج ان دا اوپن ویل ہیف ٹو پی روپی فائن روپیز ٹین تھاؤوزنڈ ان نیشنل گرین ٹرپنیل اناؤنسڈ آن منڈے نیشنل گرین ٹرپنیل یعنی ان جی ٹی نے کل فٹکار لگاتے ہوئے کہا کیونکہ اب دلی میں پردوشن کو روکنا ایک بڑی چنوٹی بن گئی ہے کبھی ڈیزل بسے رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں تو کبھی پرانے واہن پردوشن پھیلا رہے ہیں اور ایسے میں کھلے میں جو کھوڑا پھیلتا جا رہا ہے دلی میں جیسے کی آپ گازی پور کو لے لیجے آپ وزیر پور کو لے لیجے دلی میں ایسے کئی ڈمپنگ گراؤنڈ ہے جہاں کھلے میں سڑک کی ناڑے کوڑے کے بڑے بڑے امبار لگ چکے ہیں تو ان جی ٹی نے کہا ہے کہ اگر آپ نے کھلے میں کوڑا پھیل آیا تو آپ پر دس ہزار روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے بھٹکل فور ادرز کے ڈیت سنٹنس فور ہیدر آباد بلاسٹ یاسین بھٹکل کا نام آپ نے کئی بار سنا ہوگا ہیدر آباد دھماکے میں بھٹکل سمیت پانچ آتنکیوں کو فانسی کی سزا سنائی گئی ہے ہیدر آباد کے دلکھوش نگر دھماکے میں آروپی یاسین بھٹکل سمیت آئی ایم کے پانچ آتنکیوں کو موت کی سزا سنائی گئی ہے معاملے کی سنوائی کر رہی این آئی اے کی وشش عدالت نے تیرہ دسمبر کو پانچ آروپیوں کو دوشی قرار دیا تھا این آئی اے نے کوڑ کے سامنے ایک سو ستاون گواہ پیش کیے فیصلہ سترہ مہینے میں آیا انڈیا مجاہدین کے آتنکیوں کو سزا کا یہ پہلا ماملہ ہے اکیس فریوری دوہزار تیرہ کو دلکھوش نگر میں دو بم دھماکوں میں اٹھارہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی جبکہ ایک سو اکتیس لوگ غیل ہوئے تھے دھماکے میں آئی ایم کا ہاتھ ہونے کی پسٹی کے بعد این آئی اے میں نے اس کی جان شروع کی تھی جس میں جرار احمد صدی بپا عرف یاسین بھٹکل کے علاوہ اتر پردیش کے اسطلہ اکتر پاکستانی ناغرک جعور رحمان عرف وقاس بیہار کے تحسین اکتر عرف مونو اور مہاراست کے عجیز شیخ اروپی بنائے گئے ایک ایک کر گرفتار کیے گئے یہ پانچ اروپی اور اب این آئی اے کی وشیش عدالت نے ان پانچوں آتنکیوں کے خلاف فانسی کی سزا سنائی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سزا ایک بڑا سبق ہے دیش کے ان لوگوں کے لیے جو کی آتنکیوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور اپنے ہی دیش میں آتنکی وارداتوں کو انجام دیتے ہیں اس کے علاوہ جو آتنکی سیما پر بیٹھ کر بھارت میں آتنکی حملوں کی ساجش کا تانہ بانا بنتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا سبق ہے رک کرتے ہیں ان بی ٹی کا اور بات کرتے ہیں بھارت کا گارہ بنے کرون کی دیکھئے کرکٹ میں ایک نیا ستارہ آج کے فرنٹ پیج پر ہر اخبار نے اس تصویر کو اٹھایا ہے اور تصویر ہی نہیں آج کی بڑی خبر ہے حالانکہ سپورٹ کی خبر آپ اخباروں کے پچھلے پنوں پر آج تک پڑھتے تھے لیکن بڑا ریکارڈ بنا ہے اس لیے خبر آج کے فرنٹ پیج پر اٹھائی گئی ہے کیونکہ کرون نے کمال کر دیا اپنے تیسرے ٹیسٹ میں انہوں نے تین سو تین رن مرائے انگلینڈ کے خلاف چینری ٹیسٹ میچ میں کرون نائر نے کمال کی پاری کھیری اور نائر سے نائر بن گئے اپنے پہلے سیکنڈ کو تیسرے شتک میں بدلنے والے وہ بھارت کے پہلے بللواز ہیں نائر کے رنوں کی بدولت بھارت چوراسی سال میں اپنے ٹیسٹ اتحاس میں اب تک کا وشال اسکور کھڑا کرنے میں کامیاب رہا ہے یعنی تیسرا ٹیسٹ اور تیسرے ٹیسٹ میں ہی تین دھماکے دار سنچوری بڑی بات اور ابھی بھی نوٹ آؤٹ میدان پر اتحاس رچ دیا کرکٹ کے اس یودہ نے اب ان کی تلنا جو ہو رہی ہے وہ بڑے بڑے سورماؤں سے ہو رہی ہے سچین ٹنڈلکر سے ہو رہی ہے ویرات کولی سے ہو رہی ہے ویریندر سیواغ سے ہو رہی ہے اور ایم ایس دھونی سے ہو رہی ہے یہ چار وہ نام تھے جنہوں نے کرکٹ میں اپنی بڑی بھومی کا نبائی اور اب ان ناموں کے ساتھ نام لیا جا رہا ہے کرن نائر کا کرن نے کمال کر دیا اور نائر سے نائق بن گئے یہ ایک بہت بڑی بات ہے ایک مدیم پریوار سے نکلا ہوا بچہ اور آج بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ ان کا کل جس بیٹ سے وہ کھیلے اس بیٹ میں تھوڑا ٹوٹ فوٹ تھی اور اس ٹوٹے ہوئے بیٹ کے ساتھ انہوں نے اتنا بڑا اور اتنا وشال اس کو کھڑا کر دیا لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آخر یہ ستہرہ آپ تک کہاں چھپا تھا اور کہاں سے آیا ہے پچیس سال کی عمر اور اتنا بڑا نام آج ودیشوں میں کرن نائر کی چرچہ ہو رہی ہے اس کے علاوہ رکھ کرتے ہیں پنجاب کیسری خبر کا خبر نوٹ بندی سے جڑی ہوئی ہے دو ہزار کروڑ تک جا پہنچی بھجیا والا کی پروپٹی دیکھیں گجرات کا ایک شخص بھجیا بیچنے والا ایک شخص ہے چائے اور بھجیا بیچتا ہے لیکن پروپٹی کتنی دو ہزار کروڑ روپے خلاصہ ہوا ہے انکم ٹیکس کی گرفت میں آیا بھجیا والا صورت میں پوش علاقے میں پچھتر کروڑ کا بنگلہ بنوا رہا ہے کالے دھنکہ کمال دیکھیں آپ نوٹ بندی کے اس دور میں اگر کسی شخص کا سب سے زیادہ ذکر ہو رہا ہے تو وہ ہے صورت کا کشور بھجیا والا انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کشور بھجیا والے کی کالی کمائی کی پڑتیں جیسے جیسے ادھر رہا ہے ویسے ہی ویسے اس شخص کا تلصم گہراتا جا رہا ہے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کشور کی کروڑوں روپے کی کالی سمپتی کا پتہ لگا چکا ہے یہ سلسلہ یہی نہیں رک جاتا اب بھی کشور کے ٹھیکانوں پر چھاپیں ماری جاری ہے جانچ ادھیکاری کو بھی ابھی یہ بتانے کی استطیم میں نہیں ہے کہ کشور بھجیا والے کی کالی کمائی کا سامراج ہے کہاں کہاں تک فیلا ہے اور اس کے پاس کتنی اقود پروپرٹی ہے کیونکہ دو ہزار کروڑ روکاب تک کھلاسہ ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی چھاپیں ماری جاری ہے پتہ لگایا جارہا ہے بیان بازی کی جاری ہے اور اس کی نشان دہی پر الگ الگ جگہوں پر چھاپیں ماری کا دور جاری ہے ہو سکتا ہے کہ ابھی بہت کچھ نکل جائے ابھی بہت کچھ نکلنا باقی ہے یہ ایسا شک ہے انکم ٹیکس ریپارٹمنٹ کو کیونکہ چھاپیں ماری میں کسی کو امید نہیں تھی کہ چائے اور بھجیا بیچنے والے کے پاس اتنی اقود دولت اگر آئی تو کہاں سے آئی دہری بھاس کر کر رکھ کرتے ہیں اور یہ تصویر دیکھئے کل جہاں کرکٹ کے میدان میں اتحاس رچا ایک نئے ستارے نے وہی پرسو آپ کو بتا دے کہ ورلڈ چیمپین بنا بھارت پندرہ سال بعد ہاکی میں بڑا اتحاس رچا ہے اور ہاکی چیمپینز کو دیکھئے چین کی نیند سو رہے ہیں سکون کی نیند میں ہے ورلڈ چیمپین کپتان لیکن ورلڈ کپ ساتھ ملے کر سو رہے ہیں تو ایک گرب ہوتا ہے اسی تصویروں کو دیکھ کر کہ بھارت میں ایسے ستارے چھپے ہیں جنہوں نے ہاکی جو دوپتے چرن میں تھی کرکٹ کا ورچہ تھا ایسے میں ہاکی کو ایک نئی پہچان دلائی دیش میں اور اب اس ورلڈ کپ کے ساتھ چین کی نیند سو رہے ہیں خیر بھاسکر کی خبر کا رکھ کرتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں چار لاکھ تک کی انکم ہو سکتی ہے ٹیکس فری دیکھئے کین سرکار انکم ٹیکس میں چھوٹ کا بڑا تحفہ دے سکتی ہے چار لاکھ روپے تک کی آمدنی ٹیکس فری ہو سکتی ہے ابھی دھائی لاکھ روپے کی آمدنی ٹیکس فری ہے میڈیا ریپورٹس کے انصار پہلی فروری کو عام بجٹ میں سرکار ٹیکس لیب میں بڑا بدلاؤ کر سکتی ہے چار لاکھ سے دس لاکھ تک کی آئے پر دس پرسینٹ ٹیکس لگانے پر بیچار چل رہا ہے سوتروں کا دعویٰ ہے کی موجودہ چار ٹیکس لیب کو بڑھا کر پانچ کیا جا سکتا ہے تو دس لاکھ تک کی جو ٹیکس ہے دس کے بجائے بیس لاکھ سے زیادہ آئے پر تیس پرسینٹ ٹیکس کا پرستاو ہے یعنی جس کی آئے چار لاکھ سے کم ہوگی وہ ضرور بچ جائے گا لیکن چار لاکھ سے اوپر کی آئے والوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہاں آپ کو دکھانا چاہوں گا کی چار لاکھ تک کوئی ٹیکس نہیں چار سے دس لاکھ تک دس پرسینٹ ٹیکس وہیں دس سے پندرہ لاکھ تک پندرہ پرسینٹ ٹیکس پندرہ سے بیس لاکھ تک بیس پرسینٹ ٹیکس اور بیس لاکھ سے زیادہ جس کی کمائی ہے اسے تیس پرسینٹ ٹیکس دینا پڑ سکتا ہے ابھی یہ ٹیکس دارے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیں موجودہ ٹیکس دارے ہیں کیا ہیں زیرو سے دھائی لاکھ تک کوئی ٹیکس نہیں ہوتا دھائی لاکھ سے اور پانچ لاکھ تک دس پرسینٹ ٹیکس ہوتا ہے پانچ سے دس لاکھ تک بیس پرسینٹ ٹیکس ہوتا ہے اور دس لاکھ سے زیادہ تیس پرسینٹ ٹیکس ابھی فلحال لگتا ہے اب کین سرکار نیا سنشودن کر سکتی ہے اور اس بار جو آگامی بجٹ فروری میں آنا ہے اس میں اس بات کا اعلان بھی کر سکتی ہے کہ نئی دریں اب ٹیکس کی یہ ہیں اور جن جن لوگوں کی پراپرٹی جتنی زیادہ ہے ان پر اتنا ہی زیادہ ٹیکس لگانے کی تیاری گورنمنٹ اب کر رہی ہے اور بہت جلدی ہو سکتا ہے کہ اگلے بجٹ میں اس کا اعلان بھی کر دیا جائے ہندوستان کی خبر کروک کرتے ہیں دعوت اوپر شکنجا کسنے کے لیے ٹرمپ کی مدد لگی سرکار گریم انترالے کے ککھات آتنکیوں اور اپرادیوں پر کاروائی کی رنیتی بنائی امریکہ کے لیے بھی پریشانی کا سبب ہے ڈان یعنی انڈرورڈ ڈان جس پہ فلمیں بن چکی ہیں جس کا کالا چھٹھا آپ جانتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے اب اسے پکڑنا سرکار کے لیے بڑی چنوٹی ہے کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کئی چھپا ہوا ہے لیکن پاکستان بار بار پلہ جھاڑ لیتا ہے کہ دعوت سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے اور دعوت پاکستان میں نہیں رہتا ایسے میں اب دعوت کو پکڑنے کے لیے ڈونالڈ ٹرمپ کی مدد لے گی بھارت سرکار کیونکہ امریکہ میں نئی سرکار بننے جا رہی ہے ڈونالڈ ٹرمپ راست شپتی کا بھار سمالیں گے اور جیسا کی ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ آتنکیوں کو قطع نہیں بکشنے والے ایک طرف موڈی کا اعلان ہے کی آتنک باتیں خلاف ایک بڑی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے ادھر امریکہ بھی آتنک بات کو لے کر کافی سیریس ہے ایسے میں دونوں دیش مل کر دعوت پر شکن جا کسیں گے اور دعوت کو ڈھونڈ نکالیں گے اور بہت ممکن ہے کہ اگر یہ انڈر ورڈ بادشاہ پکڑا جاتا ہے تو دیش کے جو دشمنوں کی فہرست ہے اس میں سے بڑا نام غیب ہو جائے گا سیاست یو پی میں چناف کا دور جاری ہے تو دیکھئے کیا کیا رنگ لا رہی ہے یو پی میں بیان بازی کل آپ کو بتا دیں کی یو پی میں تین جگہ رہ لیا ہوئی جس میں کی پی ایم موڈی نے کانپور میں جنتہ کو سمبودت کیا تو وہیں جانپور میں راہل گاندھی نے پی ایم موڈی پر بڑے سوال کھڑے کیے اس کے علاوہ سدھارٹ نگر میں اویسی کی ریلی تھی تو تینوں نے اپنی اپنی ریلیوں میں کیا کیا مکھے باتیں کہیں یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے یو پی میں پریورتن کی لہر نہیں آندھی ہے یہ کہنا ہے پی ایم موڈی کا پردار منتری نے کانپور میں کہا ہر آدمی نے لیا پریورتن کا سنگلپ اور پریورتن کی اس بیار میں اس بار بی جے پی کی سرکار بننی تیہ ہے اتر پردیش میں یہ دعویٰ ہے پی ایم موڈی کا وہیں نوٹ بندی پر راہل نے کیسے پی ایم کو گھیرا انہوں نے کہا کہ نوٹ بندی امیروں کو کرز ہے کرز ماف کرنے کی ایک پلیننگ ہے راہل گاندھی نے جونپور میں پی ایم موڈی پر بولا حملہ وہیں اویسی نے کہا کہ بلیک منی نہیں گریبوں کا خاتمہ کر رہی ہے بی جے پی تو الگ الگ لوگ اور الگ الگ بیان بازی وہیں اگر بات کریں اروین کے جریوال کی تو انہوں نے کہا چناف جیتنے کے لیے دنگا تک کروا سکتے ہیں بھاج پائی سب سے بڑی بات ہم آپ کو بتا دیں اس ریلی کی کیا ہے کہ اگر موڈی ورسز راہل کا ذکر کیا جائے اور کل کی ریلیوں پر اگر گور کیا جائے تو موڈی نے کہا پہلی بار بے ایمان بے نقاب ہو رہے تھے اور وپکش انہیں بچانے کے لیے سنسد بند کر رہا تھا وہیں راہل کے چالیس منٹ میں ستائیس آروپ چالیس منٹ کے بہاشن میں راہل نے چالیس گمبھیر آروپ لگائے بولے گریبوں سے پیسہ کھیچو اور امیریوں کو سیچو یہ ہے نوٹ بندی تو ایک دوسرے پر بڑے بڑے آروپ لگائے دونوں ہی نتاؤں نے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک دن ایک ہی راجہ اور ایک ہی مددے پر دونوں بولے دونوں نے بے ایمان بولا چور بولا اور بے شرم جیسے شبدوں کا ایک دوسرے کے لیے استعمال کیا تو کہہ سکتے ہیں کہ سیاست میں اب مریادہ نام کی شاید کوئی چیز نہیں بچی ہے اگر بیان بازی پر ہمارے نتاؤں رہیں تو کچھ بھی بیان دے سکتے ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں اور پنجاب کے اس لیے بات کرتے ہیں ایک انٹرنیشنل خبر بھی ہے اور خبر کہیں نہ کہیں بھارت سے جڑی ہوئی ہے پاک میں بھارتے فلموں سے روک ہٹی دکھائی گئی فرقی علی جیسے ہی جب اری حملے کے بعد بھارت میں ویرود ہوا پاکستانی کلاکاروں کا تو پاکستان نے بھی بھارتے فلموں پر اپنے یہاں روک لگائی تھی لیکن اب وہ روک ہٹا دی گئی ہے اور بھارتے فلموں پر کو دکھانے کو منظوری مل گئی ہے پاکستان میں کل یہ روک ہٹائی گئی اور کلی وہاں کچھ تنیمہ گھروں میں فرقی علی فلم دکھائی گئی پاکستان میں بھارتے فلموں کا پرتشن دو مہینے بعد سوموال کو پھر سے شروع ہو گیا بھارت اور پاکستان کے بیچ تناؤں میں کمی آنے پر پڑوسی دیش نے بھارتے فلمیں دکھانے کا فیصلہ لیا ہے مانا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اس نرنے کے چلتے سرکار اور ٹاکز مالکوں کو کافی نقصان ہو رہا تھا دیکھئے پاکستان میں زیادہ فلمیں نہیں بنتی لیکن بھارت میں جتنی بھی فلمیں بنتی ہیں عمومن سبھی فلمیں پاکستان میں دکھائی جاتی ہیں اس سے ان کا پاکستان میں فلموں کو فائدہ ہوتا ہے اور بھارت میں بھی وہاں سے فلم ڈائریکٹرز اور پروڈوسرز کو پیسہ پہنچتا ہے لیکن جب سے فلمیں بنت کی گئی تھی پاکستان کو بھاری نقصان جھیلنا پڑتا تھا کیونکہ بھارتے فلمیں جیسے ہواں بند ہوئی تو لوگوں کی بھیڑ آنی سینے مگروں میں کم ہو گئی اب اس نقصان سے ابرنے کے لیے ہی پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ لیا اور بھارتے فلموں کو ہری جھنڈی دے دی ہے اور پھرکی ریلیز وہاں پر ریلیز کی گئی ہے تو اتماع وہ خبریں تھی جو ہم نے آپ کو دکھائی پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش اور دنیا میں کیا کچھ ہوا یہ ہم نے آپ کو اس بلٹن کے جریے دکھایا ان تمام خبروں میں بس اتنا ہی ہے تو آپ سے کل پھر اسی وقت ملاقات ہوگی کچھ اور بڑی اور ایکسکلوزیو خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کے ساتھ بنے رہیے ہماری ویب سائٹ ہے www.hindi.cobrapost.com آپ یوٹیوب پر جا کر ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو صرف کورا پوز ٹائپ کرنا ہے ہماری تمام ویڈیو پر آپ نظر ڈال سکتے ہیں تو آج کی خبروں میں بس اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت نمسکار